دوستو اس وقت میں موجود ہوں شہر کی اہم تجارتی مارکیٹوں میں جہاں پر ادل فطر کے حوالے سے خریداری اپنے عروج پر ہے شہر اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والے خریداروں کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کے ہمراہ جوتے کپڑے مصنوعی زیورات کاؤسمیٹک کا سمان خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شہر کی اہم مارکیٹ میں موجود دکان کی صورتحال ہے بڑتی ہوئی مہنگائی کے منفی اثرات شہر کی اہم تجارتی مراکز اور خریدار پر بھی نظر آتے ہیں بیرون شہر سے آنے والے خریداروں کی ایک بڑی تعداد دکانوں میں موجود ملبوسات و دیگر اشیت چیک اور معینہ تو ضرور کرتے ہیں مگر قیمتوں کے بعد انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کس طرح کے تاثرات رکھتے ہیں کپڑے وغیرہ لیے چیزیں وغیرہ بھی لے رہی ہوں اور بس سینڈل وغیرہ بھی آج لینے آئی ہوں شہر کی اہم تجارتی مارکیٹ شاہی بزار میشن روڈ نیم کی چاڑی فریہ روڈ ڈھگ روڈ غریب آباد میہران مرکز سمیت دیگر مراکز میں تاجروں کی جانب سے خصوصی طور پر انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں مارکیٹ میں آنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد کی توجہ چوڑیاں میک اپ چشمیں تیار ملبوسات پر رہی خریداری کے وقت تاجر اور خریداروں کے درمیان نرخوں کے اوپر بحث و مباعثہ بھی عام سی بات نظر آئی اور خواتین ایک دکان سے دوسری دکان دوسری دکان سے تیسری دکان پر ملبوسات چیک کرتی اور آگے بڑھتی اہم مارکیٹوں میں خریداری کے موقع پر امن و مان کی صورتحال برقرار رکھنے کسی بھی نہ خوشگوار واقع سے نپڑنے کے لیے پولیس کی بھاری جمعیت چپے چپے پر نظر آئی ابھی تو بچوں کو اور دلوانہ سوٹ ایک ایک دو دو لے لیے اور چاہیے اور چاہیے بس کہہ رہے ہیں انگری تو بس کر دی ان لوگوں نے اب بچوں کو نہیں پہنائے گا کیا کریں بتاؤ حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ غریب لوگوں کے لیے سوچیں ہمارے تو خیر ہے بغریب تو پھنسے گئے نا اس کیا کہیں حکومت کو اب خود سوچنا چاہیے کب تک لوگ پیغام دیتے رہے ہیں لوگ حکومت کو سمجھ میں خود نہیں آرہا کہ کب تک پیغام دیں تین سال ہو گئے پیغام دیتے ہی آرہے ہیں سب لوگ پیغام کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلنا صرف پیغام ہی پیغام ہے عید کی خریداری میں مصروف خواتین نے مہنگائی کا تمام تر ملبع حکمرہ جماعت پر آئیت کیا اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے والے تمام افراد لوگوں کو ریلیف فرام کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل دوڑا میں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایک عام شہری برائے راست متاثر ہوتا ہے خصوصاً تہوار کے موقع پر اپنے بچوں کو اچھے ملبوسات پینانے کھانے پینے کی اشیاء سے انتہائی محروم رہتا ہے حکومت کو تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے عوام کو ریلیف فرام کرنا چاہیے تاکہ غریب افراد بھی اپنے بچوں کو عید کی خریداری میں شامل کرسکیں جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پرویز خان میڈیا پوائنٹ زیرو سیون ون سکھر